جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سماعت کے سوالات سے میڈیا پر تاثر ملا کے جیسے عدالت فیصلہ کر چکی ہے جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ عدالت سوالات صرف سمجھنے کے لیے پوچھتی ہے سوالات فیصلہ نہیں ہوتے کیا وزیراعظم کی تقریر پارلیمانی کاروائی کا حصہ تھی توفیق آصف نے کہا کہ وزیراعظم کی تقریر اسیمبلی کے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی استحقاق آئین اور قانون کے مطابق ہی دیا جا سکتا ہے منگل کو اسیمبلی میں پرائیوٹ میمبر ڈے کی کاروائی ہوتی ہے جسٹس آزمت سعید نے اس تفسار کیا کہ سپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ رولز موطل کر کے کوئی اور کاروائی کرے کیا سپیکر نے وزیراعظم کو تقریر کی اجازت نہیں دی تھی توفیق آصف نے کہا کہ اگر وزیراعظم نے ذاتی وضاحت دینا تھی تو ایجنڈے میں شامل ہونا ضروری تھا جماعت اسلامی کے وکیل نے پارلیمانی استحقاق سے متعلق آسٹریلوی دانشور کا آرٹیکل پیش کر دیا انہوں نے وزیراعظم کی تقریر کا ریکارڈ سپیکر سے طلب کرنے کی استدابی کی جسٹس آزمت سعید نے کہا کہ کیا عمران خان نے تقریر کا جو پرانسکرپ لگایا ہے وہ غلط ہے جسٹس آصف سعید خوزا کا کہنا تھا کہ تقریر کے مطن سے کسی فریق کا اختلاف نہیں تو ریکارڈ کیوں منگوایا جائے